دوستو پاکستان اور نیو سی لینڈ کے درمیان پانچوے ٹی ٹونٹی میچ میں محمد عمر اور نیو سی لینڈ کے بلے باس کے درمیان کافی گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی نیو سی لینڈ کے بلے باس کو محمد عمر سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا پھر اس کے بعد شہین افریدی نے نیو سی لینڈ کے بلے باسوں کے ساتھ کیا اس سے کام کہ جسے پوری دنیا نے دیکھا جی ہاں دوستو پاکستان اور نیو سی لینڈ کے درمیان گزشتہ روز کے ک لے گئے میج میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیو سی لینڈ ٹیم کو پہلے ایک سو اناسی رانس کا حدف جید اور حدف کے تاکہ میں نیو سی لینڈ ٹیم نینس کا آغاز کا دوستو نیو سی لینڈ کی ٹیم انیس اشارے دو آورز میں ایک سو انتہ رانس بنا سکی اور پاکستان نے نیو سی لینڈ کو نو رانس سے شکاس دے کر سریز میں برابری حاصل کر لی دوستو شہین افریدی نے پہلے ہی آورز نیو سی لینڈ کی ایک وکٹ گرائی اور اس کے بعد نیو سی لینڈ نے پہلے آٹھ آورز میں پاکستانی بولرز کی اچھی طورہ دھولائی کی محمد آمر کو بہت چوکے اور چھکے مارے نیو سی لینڈ کے بلے بازوں نے اور جب نیو سی لینڈ نے پاکستانی بولرز کی دھولائی کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نیو سی لینڈ یہ میچ بھی آسانی سے جیت جائے گی اور اس دورہ نیو سی لینڈ کے بلے باز نے محمد آمر کو چھکا مارا اور آنکھیں دکھائی اور چیلنج کر دیا اور یہ سب شہین افریدی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اگلی ہی آورس میں شہین افریدی آ گئے اور نیو سی لینڈ کے بلے بازوں کو تیس نیس کر دیا اور شہین افریدی نے آتا ہی اپنے پہلے آورس میں ایک وکٹ آسل کی اور دوسرے آورس میں دو وکٹ آسل کی اور اگلی آورس میں پھر ایک وکٹ آسل کی اور اس طرح شہین افریدی نے نیو سیلینڈ کے خلاف پانچ وے ٹی ٹونٹی میچ میں چار وکٹ حاصل کی اور پلیار افدی میچ قرار پہ اور اپنی ٹیم کو نو راست سے فتح دلوائی دی